ہیلو فرینڈز ویلکم ٹو دو سائٹ آورڈ آج کی ویڈیو میں بات کرتے ہیں دیپیکا پادو کون اور رمویر سنگھ کے بارے میں دیپیکا پادو کون اور رمویر کا کپل بولی ووڈ کا ایک بہت فیمس کپل ہے ان دونوں کے کپل کو پاور کپل اور سٹار کپل مانا جاتا ہے ان کے فینس ان دونوں کو ایک ساتھ دیکھ کر بہت خوش ہوتے ہیں مگر ریسینٹلی ان دونوں میں کچھ ایسا ہوا جس پر رمویر اور دیپیکا کے فینس ان دونوں کے ریلیشن کو لے کر کافی زیادہ چندہ میں ہیں ان دونوں کی شادی کو تقریباً پانچ سال ہو چکے اور اب اچانک سے رمویر نے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے اپنی اور دیپیکا کی ساری کی ساری پکچرز کو غائب کر دی ہے کچھ ٹائم پہلے جب رمویر اور دیپیکا کافی وید کرن شو میں گئے تھے تو ان کے کرن سے کچھ سوالات کے جوابات پر دیپیکا اور رمویر ایک دوسرے کے ساتھ کچھ پرانی باتوں سے واقف ہوئے تھے اور دیپیکا کی باتوں پر رمویر کو کافی زیادہ الگ قسم کا رییکشن دیکھنے کو ملا تھا جس کے بعد سے ان دونوں کی لڑائیاں سامنے آئی تھی اور سننے میں یہ بھی آیا تھا کہ ان دونوں کی ڈیورس ہو رہی ہے مگر کچھ ٹائم کے بعد خبر دب سی گئی تھی مگر اب اچانک سے رمویر نے اپنے انسٹرگرام ایکاؤنٹ سے اپنی اور دیپیکا کی ساری کی ساری شادی والی پکچرز کو ڈیلیٹ کر دیا مگر فینس تو جانتے ہی ہیں کہ آج کل سوشل میڈیا کے زمانے میں اگر کسی سیلیبریٹی یا کسی بھی باری ووڈ سٹار کے سوشل میڈیا پکچرز ڈیلیٹ ہوتی ہیں تو اس کا یہی مطلب ہوتا ہے کہ یا تو ان کی سپریشن ہو چکی ہے یا پھر یہ دونوں ڈیوورس لے رہے ہیں اب تو رمویر سنگھ نے دیپیکا کے ساتھ اپنی شادی کی ساری کی ساری پکچرز کو ڈیلیٹ کر دیا ہے ان پکچرز کو ڈیلیٹ کرنے کی وجہ تو ان کی سپریشن ہی سامنے آ رہی ہے مگر ابھی تک کہیں سے بھی ان دونوں کی ڈیوورس کی خبر سامنے نہیں آئی مگر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے کہ فیم حاصل کرنے کے لیے اور اپنی نیوز کے چرچے کروانے کے لیے دونوں اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں دو سے تین دن پہلے آلیا بھڑ بھی اپنی خوبصورت ساری کو لے کر چرچوں میں رہی تھی لیکن تھوڑے ہی ٹائم کے بعد رمویر نے فیم لینا شروع کر دی دیپیکا کے ساتھ اپنی ساری پکچرز کو ڈیلیٹ کر کرنے ویر نے دیپیکا کے چرچوں میں آگئے آلیا سے ساری کے سارے لائم لائٹ کھینچ کرن ویر اور دیپیکا پر ساری لائم لائٹ آگئے جس سے فینس کو لگتا ہے کہ یہ رنویر اور دیپیکا میں لڑائی ہوئی ہے یا تو دونوں کی ڈیورس ہو رہی ہے مگر ان کے چرچوں کے بعد رنویر اور دیپیکا کی ٹیم نے سوشل میڈیا پر یہ بات کلیر کی کہ رنویر نے پکچرز ہائٹ کی ہیں ڈیلیٹ نہیں کی مگر کیونکہ ہائٹ کی ہیں اسی وجہ سے سامنے نہیں آ رہی ہیں جس پر بہت سے لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ آلیا کی لائم لائٹ چیننے کے لیے دیپیکا اور رنویر نے اس طرح کا کام کیا ہے اس سے پہلے بھی چرچوں کے لیے کترینا کیپ اور ویکی کوشل کی شادی والے دن دیپیکا پاڈو کون نے اپنے انسٹاگرام اکاؤنٹ سے اپنی شادی کی ساری کی ساری پکچرز کو ڈیلیٹ کیا تھا جس سے اس ٹائم پہ بھی فینس نے سمجھا تھا کہ ان دونوں کی طلاق ہو چکی ہے جس پر لوگوں کا کہنا تھا کہ دیپیکا اور رنویر دونوں کے فینس ایک دوسرے سے فیم چیننے کے لیے یہ سب حرکتیں کر رہے ہیں مگر کچھ نیوز سے پتہ لگا ہے کہ رنویر نے اپنی شادی کے ایلبمز کو بھی جلا دیا حالانہ کہ رنویر نے اپنے اکاؤنٹ پر ابھی بھی دیپیکا کے ساتھ کچھ پکچر موجود رکھی ہوئی ہے مگر شادی کی تمام پکچرز کو ڈیلیٹ کر دیا ہے آج سے تین سال پہلے دو ہزار اکیس میں دیپیکا نے بھی یہ ڈراما کیا تھا مگر بار بار اس ڈراما کی سمجھ نہیں آتی ہے کہ دونوں اس طرح سے کیوں کرتے ہیں اگر دیپیکا اور رنویر کے سپریشن ہو چکی ہے یا پھر یہ سب چرچے پر آنے کے لیے کیا جا رہا ہے تو یہ ساری کی ساری بات بہت جلد ہی سامنے آ جائے گی آپ سب کو کیا لگتے کہ یہ نیوز ان کے سپریشن کے نیوز آیا اس کے پیچھے کوئی اور وجہ ہے ہمیں کومنٹ باکس میں ضرور بتائیں